ہندو عورت کی مسلم مرد سے شادی میں ہندو دھرم کی ہوں ایک سال پہلے میرے پتی کا انتقال ہو چکا ہے اس کے بعد ایک مرد کے ساتھ میرا کافی اچھا تعلق ہے وہ مسلمان ہے اب ہمارا شادی کرنے کا ارادہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک میں دل سے اسلام قبول نہیں کروں گی تو ہمارا نکاح جائز نہیں ہوگا تو کیا مجھے نکاح کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا ہوگا نیز وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو کیا میں ان سے شادی کر سکتی ہوں ریتہ صاحب ہے کوئی ہندو خاتون ہے انہوں نے انڈیا سے سوال پوچھا ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے شادی آپ کی ہو یا نہ ہو لیکن آپ اسلام ضرور قبول کریں قرآن میں اللہ کیا کہتا دین اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے آخرت میں نقصان ہوگا اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے الحمدللہ ہندو ایک ہندو تھے وہ اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ آئے دونوں نے اسلام قبول کیا ہندو ہو کے انہوں نے دو بیویاں رکھی مئی تھی واللہ وعالم ہندو مذہب میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ان کی تھی تو پہلی وائف بھی شاید ان کی مسلمان ہوئی ہے دوسری وائف بھی مسلمان ہوئی ہے تو یہیں آئے تھے اسی آفس میں اسلام قبول کیا اللہ ان کے اسلام میں برکت دے تو آپ بھی ہماری مسلمان بہن بن جائیں ابھی بھی آپ ہماری بہن ہیں اسلام قبول کریں گی تو اور ایک اسلام کا رشتہ ہو جائے گا تو اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی نظر آئیں گی آخرت میں بھی نظر آئیں گی اس لیے میں آپ کو اگر آپ نے پوچھا یہ سوال تو آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ اس میں آپ حمد دکھائیں اور اسلام قبول کریں پھر آپ ان سے نکاح کر لیں اگر آپ کو وہ سمجھ میں آتے ہیں ہندو لڑکی اگر مسلمان مر سے نکاح کرے گی تو نکاح ہوگا نہیں اسلام اس نکاح کو مانتا نہیں ہے وہ کل ادم ہے ہونا نہ ہونا برابر ہے تو اس لیے آپ اسلام قبول کر لیں دل سے یعنی اس نیت سے کہ میری شادی ہو یا نہ ہو میں نے بہرحال مسلمان شادی کی نیت سے نہ کریں تو اس کے بعد پھر آپ ان سے نکاح بھی کر لیں میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس نکاح میں برکت دے رہا یہ مسئلہ کہ کیا وہ دوسری بھی کر سکتے ہیں تو اسلام میں تو ایڈر ٹائم مر چار شادیاں کر سکتا ہے تو بلکل دو اور دو چار کی طرح بات ہے بشرت ہے کہ سب کے حقوق برابر ادا کرے تو اگر آپ کے ہزبینڈ آپ سے دوسری شادی کریں اور ان کی نیت یہ ہو کہ میں دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کروں گا تو آپ کے ہزبینڈ کے لیے ہونے والے ہزبینڈ کے لیے یہ بلکل جائز ہے اور آپ کے ہونے والے ہزبینڈ کو بھی میں کہوں گا کہ اگر یہ اسلام قبول کر لیتی ہیں تو بھائی آپ نے ان کو وہی پروپر حقوق دینے جو فس وائف کے ہیں کیونکہ ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں ہندووں انڈیا میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں پھر وہاں سے خواتین کی کالز بھی آ چکی ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور کسی مسلمان نے شادی کی مگر ہمیں پروپر حقوق نہیں ملے خاندان والوں نے ایکسپٹ نہیں کیا دینے والی بات ہے کہ ایک عورت اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر اسلام میں آ رہی ہے تو مسلمان مرد اس کو پروپر تحفظ نہیں دے رہا اس کو لٹکا کے چھوڑ دیا اس نے بہت غلط بات ہے تو اس سے آپ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو